آمد زمین صاحب صدر سبحین کورٹ باری سوسیشن سیکرنٹی انڈی گیمنٹ اشتیاق خان صاحب سیکرنٹی لاہورہ کورٹ باری سوسیشن انڈی گیمنٹ سسٹر لوئیز برادر لوئیز میں مختصران تین باتیں رول آف لاغ کے حوالے سے اور آج جو حالات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی جو کرنسی ہے افغانستان سے ہوتے ہوئے دنیا کے آخری ایفریکن کونٹننٹ کے سب سے نچلی سطح کا جو ملک ہے جو تین حصوں میں تقسیم ہے وہ بھی ہمارے پانچ روپے دیں تو آپ کو ان کا ایک کرنسی لورٹ ملتا ہے اس حالت تک اس حالت تک بتکشمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو پہنچانے کے لیے ایک عدل باللہی کیا گیا میں اس شب کو انصاف کرنے کے لیے عدالت بنے گی اور اس وقت میں نے دیکھا وہاں جو امیدوار کے اقتدار کے اور بہت شارے مقلاب اور بھی موجود ہوں گے ان سب نے کہا کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے رول آف لاغ کے حوالے سے سمینار ہے میری پہلی گزارے صاحب سے یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے گا کہ کیا یہ تقدیر بدلی ہے سپیرم پورٹ سمیت سارے ہی داروں سے مطالبہ کرتا ہے ارشد شریف آرٹیکل نائن رائٹ کو لائف میری زندگی کو خطرہ ہے اور اس کو ہنڈ ڈاؤن کر کے مار دیا جاتا ہے کیا تقدیر بدلی حسان جاتا ہے بیت کرانے کے لیے اس کو جوڈیشل کامپلیکس سے اٹھا لیا جاتا ہے کیا تقدیر بدلی ایک لیڈی ڈاکٹر ملتان کی اپنے کلینک میں جاتی ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے کیا تقدیر بدلی پاکستان کے لوگوں کو آج ایک نئے قسم کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کریں اور جس میں حضرات بھی شامل ہیں وہ ہے آٹے کے شہدہ آٹے کی لائنوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں تو کیا پاکستان کی معاشی تقدیر بدلی اگر نہیں بدلی تو پھر یہ جو تقسیم ہے کہ جب کوئی اور کسی موضوع پر ایک سوہ موٹر نوٹس ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ برا سوہ موٹر نوٹس ہے لیکن مجھے کوئی اختیار و اقتدار کرانے کے لیے حکومت کے سنگازن پر ڈھانے کے لیے اگر کوئی سوہ موٹر نوٹس ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا ہے یہ جو اچھے اور برے کی تقسیم تھی یہ پہلے دہشت کا دیمت تھی اچھے دہشت کر اور برے دہشت کر جنہوں نے پاکستان کو 1979 سے لے کر دو ہزار تئیس تک اتنی بڑی خون کی ندیوں میں اور خون کے دریاؤں میں سے گزار اس کا نتیجہ درست میں نہیں ہوگا خواتینوں حضرات میں دوسری بات کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوشش کی جا لی ہے کہ ایک جسٹس جواب کی ججمنٹ ہے ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹا پاکستان کے پانچ رکھیں بیچ میں سے مجورٹ کی ججمنٹ آئی ہے دونوں ججمنٹ یہ کہتے ہیں اور اس سے پہلے انیس سو تیہتر بارہ اپریل کے دن جو آئین ہم نے بنا کے اپنے اوپر لاغو کیا تھا لیکی لی ایم غنہ بھی کو آخر ہم کی کونسٹیٹوشن ابھی زیادہ اس کے اصل آخر تھے اس کونسٹیٹوشن کے اور اس کونسٹیٹوشن کے اندر لکھا ہوا ہے نوے دن کے اندر الیکشن ہوگا میں قوم کو اس خطرے سے مقلا کو اس خطرے سے میں انٹیلیجنسیا کو اس خطرے سے میں پاکستان کے اداروں کو اس خطرے سے اور میں جمہوریت میں دلچسپی رکھنے والے سارے عالمی اداروں یومن رائٹس میں دلچسپی رکھنے والے سارے عالمی اداروں کو مخاجب کر کے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک وہ ہے جہاں نوے دن کا وعدہ کرنے کے بعد ایک آیا نوے دن والا اکمران اس نے الٹرا کونسٹیٹوشن رجیم کو جو سب سے پہلا آیا اس نے ساڑھے تین سال گزارے دوسرا آیا اس نے دس سال گزارے تیسا آیا اس نے چار سال گزارے چوتھا آیا اس نے ساڑھے گیارہ سال گزارے پانچوہ آیا اس نے پاکستان میں ساڑھے نو سال گزارے مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر نوے دن کی اندر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر وہ نو سال بھی ہو سکتے ہیں وہ گیارہ سال بھی ہو سکتے ہیں ہمیں ایک کانوے والا دن جو ہے ایک دن فالتو وہ بھی قبول نہیں ایک گھنٹہ فالتو قبول نہیں ہمیں ایک منٹ بھی فالتو قبول نہیں میں ان سب سے جو ہم میں سے اٹھ کے بہت بڑی بڑی جہوں پہ جاتے ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں ادھر باپس آنا ہوتا ہے یہی دامن میں لیتی ہے بار اسوسییشن کی ماں میں جب بھی کسی کا عوضہ ٹوٹا ہے کسی کا دل ٹوٹا ہے کسی کا کانڈریکٹ ٹوٹا ہے کسی کی سیاست ٹوٹی ہے لوٹ کیا جاتا ہے گلے سے لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ وائد ادارہ ہے پاکستان میں گرمی ہو سردی ہو رمضان ہو شابان ہو دسمبر ہو جولائی ہو مارشاللہ ہو سوپر مارشاللہ ہو آج کی طرح غیر اعلانیہ مارشاللہ ہو پاکستان کے طول و آن میں بار اسوسییشن اپنے اندر جمہوری کو زندہ رکھنے میں سلام گر کس چیز کا ہے کوئی جیت جائے گا تو جیت نہیں دو ہر سال جہاں کوئی جتا ہے ہر سال جہاں کوئی ہارتا ہے ہر سال کوئی اوپر آکے بیٹھتا ہے ہر سال کوئی نیچے گزارہ کرو امت پیدا کرو فیصلہ قبول کرو کونسیشن کے پری ایمبل میں لکھا ہوا ہے چار دکھا لکھا ہوا ہے پاکستان کا نظام کیا ہوگا لوگ فیصلہ کریں گے کیسے فیصلہ کریں گے ون مین ون گوٹ کے ذریعے فیصلہ کریں گے کیسے ون مین ون گوٹ ڈالا جائے گا الیکشن کے ذریعے ڈالا جائے گا کیسے الیکشن ہوگا دوадцmin د Pennsylvania کہتا ہے فری ہوگا کیا یہ الیکشن کمیشن فری الیکشن کرا سکتا ہے مکلاداد کچھری بات بکلاداد فیر الیکشن ہوگا کیا یہ الیکشن کمیشن فیر کرا سکتا ہے الیکشن آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے خواتین و حضرات ایک نیا ایکٹ پاس ہوا ہے اس سے پہلے میں دو آپ کو بتا دوں یہ جو آرٹیکل فٹی میں تین حصے ہیں پارلیمنٹ کے پہلا حصہ صدر دوسرا حصہ قومی صنیق تیسا حصہ سینیڈا پاکستان یہ دونوں ایوان پاس بھی کر دیں تو صدر کے سامنے دو رازتیں ہائیلی طور کے کھلے ہیں وہ چاہیں تو ایک ریفرنس بھیج سکتے ہیں سپریم کورٹ کو وہ چاہیں تو بل واپس کر سکتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے لیکن اس بل میں کچھ مطالبات ایسے بھی ہیں جو بار اسوسیشنز ہمیشہ ان کو اٹھاتی رہی ہے آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں خدا رہا غور سے سنیے گا غور سے پڑھئے گا بھی میری آپ کے انتجاز جو سیکشن سیون ہے اس نئے پروپوز ایکٹ کا دو ایکٹ اپ پارلیمنٹ ابھی نہیں بنے گا جب تک اس کو صدر اچینڈ نہیں کریں گے اس میں لکھا ہوا ہے رولز نوٹ ویچ سٹیننگ کوئی بات نہیں سپریم کورٹ کے رولز نو ججمنٹ ہائی کورٹ ساتھ نام لکھا ہوا ہے نو ججمنٹ سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے اتنی جنت مند اور بہادر پارلیمنٹ کو میں سلام پیش کرتے ہوئے شرف ان سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں بہادروں غازیوں تم نے کمال کر دیا سپریم کورٹ کے رولز بنائے بجلی مہنگی ہے اوگرا کے رولز بناو نپرا کے رولز بگناو ذرا تیل مہنگا ہے اوگرا کے رولز بناو نپرا کے رولز بناو حمد ہے تو آر بی ایک نائنٹین انڈیٹ سیفٹی بگرادا 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 ہم کے ہر دور میں قبط ہوتے رہے ہم ہر دور میں ہی تباہی ملی ہم ہم کو فیران کی بادشاہ ہی ملی گرچے کانٹے ہراہوں میں بکھرے ہوئے باپ رہنا چلو نو کے ہر خار پر ایک نظارہ ہی زندگی یوں ہی سے ہی رکس کرتے چلو دیکھ کی دھار پر اس میں شامل ہے سرکی جواہ خون کی آسمانوں سے رنگیں شبک چلو دیکھتے کیا ہو دستے ستم کی طرف دیکھتے کیا ہو دستے ستم کی طرف دیکھتے کیا ہو دستے ستم کی طرف اپنا حق جاتے ہو تو حق چلو پاکستان کے بکلا زندہ بہا پاکستان کے بکلا زندہ بہا بیٹھے بے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیل سام پر دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پر ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سپریم قوڑ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں داکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم قوڑ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی اپائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا امبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے